دوستو آج ہم بات کرنے پہلے بہت ہی بہترین پلان کے جیسا کہ آپ سکرین پر اسے دیکھ پا رہے ہوں گے اس موڈل کا سائز ہے 28x34 ہمارے ایک سبسکرائبر تھے ان کے کہنے پر اس موڈل کو ڈیجائن کیا ہے تو شب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا چاروں طرف کا لک حالانکہ یہ جو ہاؤس ہے تھری سائیڈ کلوجڈ ہے فرنٹ سے اوپن ہے اسی کا یہ پورا موڈل میں نے ڈیجائن کیا ہے اس موڈل کا میں گراؤنڈ فور فرش فور بتاؤں گا شادتی شاد اس کو بنوانے میں کاؤسٹ کتنا لگے گا میں وہ بھی بتاؤں گا اور اسے اب ڈاؤنلوڈ کیسے کرتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا اور سچت ایک ایک چیز میں ڈسکس کروں گا باتروم لیٹ کی ڈیٹیل کیا ہے اس کی ڈامینشن کیا ہے تو اپنے رشوڑوں میں لگتار میں وہ کون چھکڑے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال ہوسپلان اگر آپ نے بھی تک اسمال ہوسپلان کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو جرور کر لیں سر سب ویل آئیکن دوا دیں اسے میں آنے والے سبی لیٹیسٹ ویڈیو آپ لگتار دیکھتے رہے ہیں دوستو اسمال ہوسپلان پر لگتار اپڈیٹ ویڈیو ملتے ہیں تو آپ کو اس کو سبکرائب کر لینا چاہیے تو چلیے جو آج کا آج کا پلان ہے اسے ہم ڈسکس کرتا ہے تو اسے اگر ہم جوم کر کے دیکھیں تو دیکھیں کہ جوم میں آپ کو اور اس کا لیے اور بھی کوئی کلر یہاں پر جوش میں نے نہیں کیا ہے اب ہم مات کرتے ہیں اس کے گراؤنڈ فور کی تو جیسے آپ اس کے گراؤنڈ فور پر آتے ہیں تو یہ دوستو اس کا مینڈھوڑ ہے سلوپ ہے جہاں سے آپ کار پارکنگ کریں گے اور یہ بانڈی ہے جو ڈیزائننگ کا کچھ پارٹس ہے اور یہاں پرشٹرس میں لگا دی ہیں اس مینڈھوڑ جیسے انڈی کرتے ہیں آپ کو سبیلے بالکنی ٹائپ کی آگے مل جاتا ہے جہاں پر اپنا سمار وغیرہ موٹو وغیرہ پانی کے بشتہ کر سکتے ہیں اس کا جسٹ بگل میں سے کی کچین آپ کو دکھئے مل جاتا ہے کچین کے لیے ونڈو میں نے فرنڈ سے دیا ہے کچین میں نے آگے اس لیے دیا ہے اس میں پرابلم نہ ہو کبھی ونٹلیشن کی اس لیے دور یہاں سے دیا ہے یہ پورا ہال ہے جہاں پر آپ کار پارکنگ کریں گے ساتھ ساتھ یہاں سے شٹیرس بھی دیا ہے جس میں دو ٹرن ہوں گے آپ آسانی سے اپنے چھت پر چل پائیں گے اس کے بعد یہاں پر دیکھئے گا یہ بیٹڈروم ہے جس کا سائز ہے نو بائی پندرہ فٹ اپ راکس اس کے لیے میں نے دور ونڈو باہر سے دیا ہے اس کے بعد یہ کچین تھا یہ بیٹڈروم ہے جو کہ میں نے یہاں پر ونڈو دیا ہے اس گلی سے آپ کو جانا پڑے گا یہ لوگ چار فٹ کا گیلری میں نے دیا ہے اس گیلری سے اس دور چنٹی کریں گیلری میں تو آپ اس روم میں انٹر کر پائیں گے سب سے کورنر پر آپ کو لیٹن بات میں نے دیا ہے اور اس گیلری میں آپ کو میں نے ایک ونڈو دی دیا ہے سائیڈ والے بیٹڈروم کے لیے آپ کو دو بیٹڈروم مل جاتے ہیں لیٹن بات سب سے کورنر پر پیچھے ملتا ہے کچین آپ کو آگے مل جاتا ہے سٹیئرز پلس آپ کا یہاں پر مل جاتا ہے کار پارکنگ اور بالکنی تو یہ بہترین سا فرنڈ ڈیلیویشن کے شاتھ بلکل سمیلر ہیں وہی وہی آپ کا بیٹڈروم وہی سی یہ روم یہ آپ کا لیٹ بات کچین گیلری صرف آگے کا پورشن جو آگے کا ڈیجائن کا پارٹ وہ آپ کا چینج ہو جاتا ہے بانڈی جو آپ نے بنوائی ہے اسے میں نے تھوڑا سٹائلسٹ کر دیا موڈرن جو آج چل رہے ہیں اب ہم بات کرتے اس کے لائش فلوڑ کی تو لائش فلوڑ پر کچھ بھی نہیں چار فٹ کا بانڈیو اوپر گمٹی سٹیرس کو آپ کو ڈھگ دیا ہے جس لو بنا دیا ہے ایک بہترین سائج سے آپ کے گھر کا لوگ ایک اور الگ دکھنے لگے تو یہی پورا پلان اب ہم بات کرتے ہیں اس پلان کو ڈاؤنلوڈ کیسے کر سکتے ہیں اس کے لئے دوسرے وہاں ویبسائیٹ پر ویجیٹ کریں گے جس کا لنک میں آپ کو ڈریکٹلی ڈسکسٹورن پروائیڈ کر رکھوں گے یہ دیکھی گا یہ پورا اس میں میں جب فائل اپلوڈ کر رکھتا ہوں اس کو آپ کو 149 میں ڈریکٹلی اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ایڈ ایڈ ٹو کارڈ کر کے پیمنٹ کر کے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے آپ کو یہ کہ جب فائل مل جائے گی اسے جیسے آپ ایک سٹیکٹ کریں تو اس کے 2D پلس 3D امیجز مل جائیں گے ویتر ڈائمینشن سے یہ تو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بات ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں اس کے کاؤنلوڈ کی اس میں پیسہ کتنا لگے گا بنوانے میں اس لئے دوستو میں نے ایک اپلا خود کا اپلیکشن لانچ کیا اسے آپ اسٹی میٹ کر سکتے ہیں فائنڈ آڈ کرتے ہیں اس میں کاؤنلوڈ کیا ہوگی تو چلو میں اسے بتا دیتا ہوں آپ اسے ڈاؤنلوڈ کیسے کر پائیں گے اپلیکشن ڈاؤنلوڈ کرنے کا میں مل فون پر آئیں گے پلی سٹور پر اور پلی سٹور پر جیسے اوپن کرتے ہیں اس میں آپ کو سرچ کرنا ہوگا اسمال ہاؤس پلان میں نے اولیڈی سرچ کیا تو میرا اپلیکشن تھوڑا نیچے ابھی دوستو آرہا ہے سٹارٹنگ ہے تو آپ نیچے آئیں گے ہمارا لوگو آپ جانتے ہیں جو اوفیشل لوگو ہے ہمارا وہاں پر جیسے آپ نیچے آتے ہیں تو آپ کو ملے گا ہمارا اپلیکشن دیکھیں میں نے لنک پھلال ڈسکرپسن دیا ڈائریکٹل آپ لنک کے تھوڑ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ ہمارا اپلیکشن دیکھیں گا یہ والا لوگو ہے اسے آپ انسٹال کر لیں میں انسٹال کر چکا ہوں ڈسکرپسن میں لنک کا ڈائریکٹل آپ پلی سٹور پر پہنچ جائیں گے آپ جیسے سے اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد آپ کا یہ شٹکچک پورا اوپن ہو جاتا ہے یہ دیکھیں گا یہ سارے اوپسن آپ کو دیئے ہیں برک کلکولیشن گھر میں آپ کے کتنی انٹے لگیں گی پلاسٹر میں کتنا میٹریل لگے گا وہ آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ کے کولم میں کتنا میٹریل لگے گا چھت سلایب میں آپ کا کتنا لگے گا پرائیمر پوٹی کیا لگے گا بیم میں کیا لگے گا الگ الگ آپ فائنڈ آؤٹ کر کے الگ 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 کلکولیشن کر سکتے ہیں جیسے میں ایک جامپل کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں سلایب کا اگر آپ کو گھر میں سلایب بنوانی اچھت بنوانی ہے تو آپ مل ٹوٹل پہلے آپ لیند فائنڈ آؤٹ کر لیں اپنے سلایب کی کہ سپوٹ در ایک ہزار سکار فٹ یہ لیا ہے لمبائی سپوٹ در آپ کی جو لیند ہے وہ پچاس فٹ ہے اور جو ویڈھ ہے مالو بیس فٹ ہے سلایب کی تو وہ ڈال دی سلایب تھکنس آپ کتنا دس انچی لینٹر ڈالوانا چاہتے ہیں سلایب یا بارہ انچی جو بھی اس کا مکسر ریشیو آپ کلکولیٹ کر لیں گٹی شیمنٹ اور مورم کا کیا ریشیو آپ رکھنا چاہتے ہیں ایک بوری اگر آپ شیمنٹ رکھنا چاہتے ہیں تو دو بوری مورم پانچ بوری یہ بغیرہ جب وہ بھی آپ دیکھتے ہیں اس کا ڈائیمیٹر 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 تین سوٹ کا سریعہ ڈالیں گے لینٹر میں یا چھلائے میں یا چار سوٹ کا وہ ڈالیں اس کا ڈسٹینز بیٹوین بار آپ جو چھت بنوار اس میں جو سریعہ پڑھے گا کتنی دوری پر پڑھے گا وہ ڈالنا میں نے چھائنس پر ڈال دیا کلکلیٹ پر کلک کریں گے تو یہ ساری چیزیں کلکلیٹ کرتے ہیں سیمنٹ کتنا لگے گا سینڈ کتنا لگے گا اگر آپ کو ریٹ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو ریٹ پر کلک کریں گے آپ کے ہاں جو ایٹو کا اس سمیت چل رہا ہوگا پرائس وہ آپ کو ڈالنا ہے کیونکہ الگ جگہ دوستو ایٹ وغیرہ الگ ہوتی ہے تو پرائس الگ الگ ہوتے ہیں تو میں اس لیے یہاں پر فکش نہیں کیا جو بھی آپ چل رہے ہوں سب پرائس ڈالیں گے تو گران ایٹو 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 دیکھا دے گا یہ اپلی اپلی کسی ڈانلوڈ کریں لنک ڈسکیپسن میں ہے یہاں پورا گھر کا آپ نی آئی ایٹو کرتا ہوں آپ کو 50% پیمنٹ ہم پر ایڈوانس دی ہوتا اور 50% پیمنٹ آپ تب کریں جب آپ کی بات ہو جائے ایٹو بلکل نہ کریں یہ موڈل کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائیں سرس